تو کچھا تھا کچھے کی صورت میں وہ پانی کے فلو کے ساتھ وہ جو کپڑا ہوتا تھا وہ گند ہوتا تھا وہ بہتا ہوا یہ بیرے بزاج ہوئے نا یہ نچلے ایریا کے اندر ہے میں بھی چیزیں دکھاؤں گا آپ کو اس کی ٹھیک ہے نا وہ بتا دوں گا بیرے بزاج ہوئے وہ نچلی جگہ پر ہوا کرتا تھا تو یہ گھسٹ کر چیزیں وہاں پر گرتی تھی اور جمع ہوتی رہتی تھی پھر ہوتا کیا تھا کہ لوگ نکال دیتے تھے یا پانی کا فلو جو ہوتا تھا مثال کے طور پر آ بھی دریاؤں کے اندر یا نالوں کے اندر یا گہرے کھڑوں کے اندر پانی اگر آ کر بھرتا ہے اگر پیچھے سے فلو آئے تو وہ پانی کچھرا اڑا کر لے جاتا ہے آگے کی طرف بڑھتا ہے وہ چیزیں صاف ہو جاتے ہیں اب یہ روایت جو ہے معالم اس سنن جو ہے اس کے اندر ملتی ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیونکہ اگر آپ کا اتراز اسی بیس کے اوپر تھا تو یہ بیس وہ ختم ہو گئی اور کتے گیا ہیں ایک مندر ہاں تو یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میری آو آدھاری ہوگی ایک مندر رکھئے گا اچھا ہاں میں نے بک مارک کیا ہوا تھا میرے خیال سے اسی لیپ ٹاپ پہی ٹھیک ہے تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کا اتراز تو اس میں ختم ہو گیا کہ آپ کا یہ کہنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کوئیں کو کیوں صاف کہا جو صاف نہیں تھا تو آپ کو پروو کرنا پڑے گا صاف نہیں تھا نہیں بلکہ صاف نہیں ہے جس وقت اللہ کے رسول نے پیا اب آپ نے سننا ہے ٹھیک ہے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کو روک دیتا ہوں اور میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ اس کو نوٹ کرتے ہیں میرا بھائی اچھا یہ آپ کے سامنے ہے مکتبہ شاملہ جو سب سے بڑا اس وقت صوفیر مانا جاتا ہے احادیت یعنی اسلامی لٹریچر کے حوالے سے مکتبہ شاملہ اس میں کتاب ہے یعنی مختلف آرٹیکلز ہیں کتاب کا نام ہے کتاب الشافی یا امام شافی کی کتاب الشافی فی شرح مسندد شافی امام شافی کی جو مسند ہے اس کی شرح امام ابن الاسیر نے لکھی ہے اور اس کتاب کا باب ہے پہلا الاول فی المیاہ پانیوں کے باب میں یعنی پانی کیسے ہو اور الفصل الثانی فی ما البر کوئیں کے پانی کے بارے میں کہ اس سے پاکی نہ پاکی کیسے کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی کیا معاملہ کیا جائے گا اب یہ دیکھنا آپ نے یہ دیکھنا یہ دیکھیں امام شافی کہتے ہیں یہ جملہ ہے یہ آپ کو سکرین ہائی لائٹ میں کہا رہا ہوں نظر آرہی ہوگی امام شافی کہتے ہیں بیرے بضعہ کثیرت المائی واسعتن بیرے بضعہ بڑے پانی کا زخیرہ ہوا کرتا تھا کان یترہو فیہا من الانجاس نجاست والی چیزیں اس کے اندر اُلٹ جاتی تھی گرتی تھی مَا لَا يُغَيِّرُ لَهَا لَوْنًا جو اس کے نہ رنگ کو تبدیل کرتی تھی وَلَا تَعْمًا نہ اس کے ذائقے کو تبدیل کرتی تھی وَلَا يُذْهِرُ لَهُ وَلَا يُذْهَرُ لَهُ فِيهَا رِيحٌ اور نہ اس کی خوشبو تبدیل ہوتی تھی امام شافی کہتے ہیں کہ وہ تینوں چیزیں جو پانی کی صفائی کو درچھاتی ہیں جو اسلامی فقی ٹرم ہے کہ نہ اس کا رنگ تبدیل ہو نہ اس کا ذائقہ نہ اس کی خوشبو یہ تینوں چیزیں بیرے بھذاہ کے اندر نہیں ہوتی تھی کیونکہ فلو کے اندر پانی جب آتا تھا تو وہ آگے بڑھتا جاتا تھا اچھا اچھا اسی طریقے سے سوری میرے خیال سے یہاں ہی ہے یہ میں دوسرا ایک اور ریفرنس پیش کرتا ہوں بیرے بھذاہ کو ہی سامنے رکھتے ہوئے ہاں ٹھیک ہے ہاں یہ یہ دیکھنا یہ بیرے بھذاہ کے بارے میں یہ پڑھنا کہتے ہیں یہ جو بیرے بھذاہ تھا یہ مدینہ کے ایسے علاقے میں تھا کہ جہاں یعنی نیچلی سطح کے اوپر تھا وَأَنَّ السُّيُولَ كَانَ تَقْسَوْ هَذِ الْأَكْذَارِ مِنَ التُّرُكِ وَالْأَفْنِيَةِ وَتَحْمِلُهَا فَرُّبَّ مَا أَلْقَتْ مِنْهَا فِيهَا شَيْئًا وَكَانَ الْمَاعُ لِكَثْرَتِهِ فِيهَا ایسا قوان تھا جو جو ڈھلان کی طرف تھا یعنی نیچائی کی طرف تھا جھکا ہوا ایریا تھا دبا ہوا ایریا تھا ڈھلان تھی جس طرح وہ پانی گرتا تو ہوتا ہی یہ تھا کہ فلو کے اندر وہ جو کپڑا کاغذ یا کودا یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی تھیں یا مرے ہوئے جو چھوٹے چھوٹے جانور ہوتے ہیں چھوٹا کتا مر گیا چھوٹا چوہ مر گیا یا کوئی ایسی چیزیں مر گئیں وہ فلو کے اندر تیرتی ہوئی چیزیں وہاں پر آ جاتی تھیں جیسے آج بھی گھٹر اُبلتے ہیں چیزیں اُبلتے ہیں وَقَانَ الْمَاعُ لِكَثْرَتِ فِيهِ اور پانی چونکہ اس میں کثرت سے ہوتا تھا یَعْسَرُ فِي بُقُوشَي مِنْ حَادِ الْأَشْيَاءِ وَلَا يُغَيْرُهُ چیزیں اس میں گرتی تھیں مگر اس کوئیں کا اس طرح اس طریقے کا بنا ہوا تھا کہ وہ اس کو بدلتی نہیں تھی اس کو تبدیل نہیں کرتی تھی تو اللہ کے رسول سے پوچھا گیا انشانیہا اس کے بارے میں تو صحابہ نے ان سے سوال پوچھا کہ اللہ کے رسول اس کوئیں کے ساتھ ایسا ہے جو حدیث آپ نے پیش کی ٹھیک ہے کہ یہ ایسا سلوپ بنا ہوا ہے ایسا اس کا ڈھلان بنا ہوا ہے تو اس کے بارے میں سوال پوچھا کہ کیا ٹھیک ہے فَقَانَ مِنْ جَوَابِهِ لَهُمْ تو اللہ کے رسول نے ان کو جواب دیا کیونکہ ریائشی تھے مدینہ کے لوکل تھے اب ایسا تو نہیں ہے نا کہ اسماعیل صاحب جو ہیں اگر وہ لاہور کے ہیں تو میں اسلام آباد کے کوئے کے بارے میں اسماعیل بحی سے پوچھوں اور وہ کہیں آجی پانی ٹھیک ہے نہیں مدینہ کے ریائشی تھے لوکل تھے اللہ کے رسول تو آپ نے فرمایا لَهُمْ أَنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُ شَهِينَ يُرِيدُ الْمَاءَ الَّذِي صِفَتُهُ صِفَتُ حَادِهِ الْبَعْرِ فِي غَزَارَتِهِ وَقَسْرَتِ جَمَامِهِ لِأَنَّ السُّعَالَ إِنَّمَا وَقَعَنْهَا بِأَيْنِهَا فَجَاءُ الْجَوَابُ عَلَيْهَا انہوں نے سوال پوچھا اللہ کے رسول اس پانی کے بارے میں بتائیں تو اللہ کے رسول نے ان کو جو جواب دیا وہ بیسیکلی بیرے بزاہ کے کانٹیکسٹ میں تھا یہ بتانا مقصد تھا کہ اگر بیرے بزاہ کی طرح اپنا ویل ہے کواں ہے تو زیاری بات ہے اس میں یہ پانی رکے گا نہیں لہذا پانی اگر رکے گا نہیں فلو میں چلے گا تو وہ ٹھیک رہے گا بھائی کدھر چلے گئے ہیں بھائی نکل گئے ہیں بھائی واپس آ جائیں اور یار مسلم تو سٹیج خالی کریں یار آپ کی میر بنی یار پلیز پلیز بھائی مسلمان دوست نہ جوائن کریں یار پلیز آپ کی میر بنی یار جگہ بنائیں نون مسلمز کے لیے انتظار کر رہے ہیں ان کو کوئی سیکھنے کو مل جائے گا ٹھیک ہے مسلمان بھائی جوائن نہ کریں اچھا جی یہ ہو گیا جی یہ بیرے بزاہ کی حدیث کو بھائی لوگ مخالف کہتے ہیں اس لیے میں نے کہا یہ بہت بڑا ایک فقی مسئلہ ہے ایک اور چیز آپ کو پڑھا دیتے ہیں چلے یہ آئے ہیں ویسے تو اس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا تھا کوئی ان کا کھڑ پینچ آئے اور چیمپئن بننے کی وہ کوشش کرے تو پھر اس کو بندہ بتاتا ہے صحیح طریقے سے چیزوں کا مگر کوئی بات نہیں یہ بھائی آگئے ہیں ان کے توسط سے کوئی ایک دو چیزیں آ جائیں گی ویسے میں نے ان سے جو بیسک تین سوال پوچھے تھے کوئی مائی کا لال ان تین سوالوں کو ثابت نہیں کر سکتا یہ یاد رکھنا ہے تین سوال وہ خود مان گئے ہیں کہ میری اس پر بیس نہیں ہے لہذا ان کا اطراز اسماعیل بھائی کا اسی بات کے اندر رفع ہو گیا تھا اب یہ ہمارا چیری آن دا ٹاپ ہے ہم اپنی طرف سے چیزوں کے اوپر ایڈ کر رہے ہیں تو یہ اس چیز کو لے لیں لیں جی دوسرا حوالہ لے رہتے ہیں معالم السنن کا میں حوالہ دے رہا تھا جو شرح سنن ابی داؤد ہے کونسی روایت پیش کی ہے سنن ابی داؤد کی اسی کی شرح ہے یہ اسماعیل بھائی آگئے ہیں اسماعیل بھائی ساتھ رہیے گا تو کوئی بات نہیں مجھے پتا چل گیا تھا میں نے اس لئے آپ کے لئے جگہ بنائی ہے اچھا سنن ابی داؤد کی روایت آپ نے پیش کی ہے معالم السنن یہ بسیکلی ابن سنن ابی داؤد کی ہی شرح ہے امام خطابی کی طرف سے کتاب التہارہ ہے وہی وَمِن بَابِ فِي بَعْرِ بُضَعَا ہے اب ہم نے پڑھنا ہے بیرِ بُضَعَا کے بارے میں وہ کیا گاتے ہیں یہ دیکھنا یہ پیراغر پڑھنے والا جس طرح آپ کو یہ اسماعیل بھائی جا سے آپ کو خیال آیا نا یہ بات انہوں لکھی ہے یہاں یہ یہاں تک اچھا وہ کہتے ہیں بڑی تعداد میں اسماعیل بھائی کی طرح لوگ شک اور شبہ میں پڑھتے ہیں جب وہ اس حدیث کو سنتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جانبوچ کے لوگ کیا کرتے تھے کوئیں کے اندر کوڑا پھینکتے تھے یعنی پلان کر کے لوگ بیرے بزاہ کے اندر کچھرا پھینکا کرتے تھے جس طرح اسماعیل بھائی کے دین میں آیا کہ وہ تو شاید کوئی گاربیچ ٹین تھا اور وہاں پانی آتا تھا وہیں سے لوگ پانی پی رہے تھے وہ کہتے ہیں کیسی بات کر رہے ہو عرب جہاں پر پانی کی ویسے بڑی قلت تھی وہ اپنے کوئیں کو اپنے ہاتھوں سے کیسے خراب کر سکتے تھے وہاں تو پانی کا پہلے بڑا مسئلہ تھا یہ تو اکل میں بات نہیں آتی یہ بات تو کوئی نون مسلم بھی نہیں کر سکتا پولیٹھیسٹ بھی نہیں کر سکتا مسلمان تو کہ جا کہتے ہیں یہ تو پوری دنیا کے اندر قانون ہے چاہے کو کافر ہو چاہے کو مسلمان ہو کہ ہمیشہ پانی کو پاک رکھتا ہے پانی پینے کے لیے ہوتا ہے اس کو صاف رکھتا ہے یہ تو کافر بھی پانی صاف ہی پیتے ہیں وہ کافر بھی گندا پانی نہیں پیتا تو آپ اللہ کے رسول سے کیسے یہ توقع کر سکتے ہیں اس لیے میں نے آپ سے پہلا سوال پوچھا تھا اسمائل بھائی کہ مجھے ثابت کر دیں اسے دیس میں لکھا کہ کھوڑا پڑا ہوا تھا لوگ کھوڑے کے اندر سے پانی نکال کر رہے تھے نہیں وہ کہتے ہیں پھر ہمارے مسلمان اسمائل بھائی جیسے یہ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ جو لوگ پہارت کا اتنا زور دیتے ہوں وزو، غسل، پاک صاف، نہانہ دھونا اتنے کی بات کرتے ہوں ستنجا سفائی سترائی کا اتنا خیال رکھتے ہوں وہ کیسے افضل لوگ یہ کام کر سکتے ہیں کہ وہ اس طرح کے گندے کوئے کے اندر سے پانی پیتے ہوں یہ لوجیکل ایک وہ کرائٹیریا بھی سامنے رکھ رہے ہیں اب وہ کہتے ہیں یہ آپ نے سننا ہے اگلا نکتہ وہ سوشل رکھنے لگے ہیں جو میں نے رکھا وہ کہتے ہیں کہ وہ سہرہ کے اندر تو پانی کی سب سے زیادہ حاجت ہوتی ہے ساف پانی کی اب گھر سے سننا ہے کہتے ہیں اس کے ساتھ اس لئے میں نے کہا اسمائل بھائی آپ نے ترک پڑے آپ نے کہا آپ نے نہیں دیکھا تو میں اس لئے بتا رہا ہوں میں آپ کو کئی اور ترک دکھاؤں گا جس میں اللہ کے رسول نے صاف فرمایا ہے کہ لانت کی ہے ان لوگوں پر جو پانی کو خراب کرتے ہیں اب ایک منٹ کے لئے سوچو کہ ایک اللہ کے رسول ہیں وہ پانی خراب کرنے والے کو اس کو گدلہ کرنے والے کو اس کو پلید کرنے والے پر لانت کہہ رہے ہیں کہ وہ رسورسز خراب کر رہے ہیں سروائیول کے پانی طلاب خراب کر رہے ہیں اس کے اوپر لانت کی بات ہو رہی ہو کیسے اللہ کے رسول اسی گندے پانی کو استعمال کریں گے یا اپنی موجودگی کے اندر صحابہ کو گندہ کرنے دیں گے فَكَيْفَ مَنِتَّخَذَ عَيُونَ الْمَائِ وَمَنَابِئِهِ وَرَسْتَ الْأَجْنَاسِ وَمَطْرَحًا لِلْأَقْذَارِ وہ کہتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ یہ اجادت دے دی گئے ان لوگوں کی صیرت کو پڑھنے والا یہ بلکل بھی ایسا نہیں کر سکتا اچھا آگے بڑھتے ہیں یہ میں جو آپ کو پڑھانا چاہ رہا ہوں یہ سمجھنا آپ نے یہ بھی بلکل وہی بات کی گئی ہے شاید میں جو آپ کو پڑھانا چاہ رہا ہوں نا ایک اور وہ شاید اگلے پیج کے اوپر ہے 38 پیج ہے والیوم ون ہے اس کا ایک اور پڑھاتا ہوں آپ کو میں ایک اور چیز پڑھاتا ہوں اسی بارے میں اس سے بھی آپ کو ایک چیز کا اندازہ ہو جائے گا تاکہ پھر ہم کو ونس ان فر آل سائیڈ پر رکھ دیں ٹھیک ہو گیا یہ بھی ہو گیا یہ اچھا اب میں نے بیرے بزاہ کے اوپر بات کرتے ہوئے یاد ہوگا ایک بار بات کی تھی وہ کی تھی اس کی سنت کے اوپر ٹھیک ہے اس کی سنت کے اندر ایک راوی ہے ایک مدرہ میں دیکھ لیتا ہوں چلیں اگر اس کو بیان کرنا ہے تو کر دیں گے نہیں تو کر میرے خیال سے اتنا کافی ہے اور بھی کچھ چیزیں ہیں مگر وہ چونکہ بہت تحقیقی ہو جائیں گی بہت ٹیکنیکل ہو جائیں گی بورنگ ہو جائیں گے آپ کے لئے میرے خیال سے اتنا کافی ہے اس کے علاوہ ایک حدیث اور دکھانا چاہتا ہوں آپ کو یہ ضروری ہے یہ حدیث ٹیکنیکل نہیں ہوگی یہ حدیث بسیکلی لنک کرے گی اسی چیز کے ساتھ یہ دکھانا ضروری ہے تو اسمائل بھائی یہ دکھا کہ میں پھر اس کو ختم کریں گے اور اگر کسی نے ٹیکنیکل بحث اس کی پڑھنی ہوگی رابیوں کے اوپر کہ اس کے اوپر کیا شک اور شبہ ہے تو اس پر میں پھر تسلی سے جب کوئی بندہ آئے گا نا یہ تحقیق سمجھنے والا بھی تو پھر اس کو ہم کر دیں گے یہ دیکھنا آپ نے یہ دیکھنا اب یہ میں آپ کو تین روایتیں پیش کرنے لگو اسمائل بھائی جو اس بیسیک کونسپٹ کے ساتھ کونٹرڈکٹ کر جائیں گی اگر ہم اس حدیث کو اس طرح مانیں جس طرح آپ سمجھے ہیں یا انفورچونیٹلی بڑی تعداد میں لوگ غلطی سمجھتے ہیں یہ دیکھیں ذرا ایک حدیث ہے جامعہ ترمیدی کے اندر 68 صحیح سنت کے ساتھ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں سنن ترمیدی میں اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ کھڑے پانی کے اندر پشاب نہ کرے اور پھر اسی میں سے وضو کر لے یعنی کھڑے پانی میں نہ صرف یہ کہ اللہ کے رسول نے پشاب کیا یعنی اس کو گندہ کرنے سے منہ کیا اور پھر وضو کرنے سے بھی منہ کیا اور سب جانتے ہیں کہ بیرے بزاہ کی حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے وضو کرنے کا بھی کہا ہے وہ حدیث جو آپ نے پیش کی نا 67 اس میں آگے وضو کی بات بھی ہے اگر وہ پانی گندہ تھا تو اللہ کے رسول کیسے حکم دے سکتے تھے کہ وضو کرو جبکہ دوسری حدیث موجود ہے ٹھیک ہے اب اگلی حدیث لے لو اچھا یہ جامعہ ترمیدی کی حدیث ہے 24 صحیح حدیث ہے کیا فرمایا اللہ کے رسول نے اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی تم میں سے جاگے یہ پوائنٹ چیک کرنا ہے آپ نے کتنا ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی ایک رات کو جاگے اسماعیل بھائی رات کو نیند سے صرف جاگنا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے بستر سے بھی اگر نیند سے جاگو تو ڈائریکٹ برطن کے اندر ہاتھ نہیں ڈالنا کسی بھی برطن کے اندر بلکہ باہر سے اس کو ہاتھ کے اوپر پانی دو تین بار ڈال کے صاف کرنا ہے جو نبی صفائی کا اتنا احتمام کرتے ہوں وہ کسی پانی کی جگہ کے اوپر کچرہ ڈالنے کو یا ان چیزوں کو استعمال کرنے کو یا ان سے پانی پینے کو ٹھیک کہتے ہوں گے یہ بات اوپر روایات کے بھی اور اس کے اندر سے بھی پتا چلتا ہے اس کا مطلب ہے وہ مطلب وہی تھا جو ماں پوچھتا ہے اب صحیح مسلم کی عدیث ہے 279A صحیح مسلم اللہ کی رسول نے فرمایا when a dog licks a utensil belonging to anyone of you should be thrown away and then should be washed جو اس میں برطن میں کھانا ہے وہ پھینک دیا جائے and then utensil should be washed seven times جو نبی کسی برطن کے اندر کتا مو مار جائے اس چیز کو پھینک کر سات بار دھونے کا حکم دیتا ہو وہ مرے ہوئے کتے کا پانی جو کوئے کے اندر ہے وہ پانی پینے کی زیادت دے گا یہ جیسے موجود ہیں exactly تو اب یہی وجہ ہے کہ میں نے بنیادی طور پر میرے خیال سے اتنی بات کافی ہے میں technical بحث کروں گا جب کوئی بندہ آئے گا technical بحث کرنے والا روایتوں کے اوپر یا حسنت کے اوپر اس کو ہم skip کر رہے ہیں تو ابھی صرف آپ یہ فوکس کریں اس لئے میں نے تین چیزیں پوچھی تھی کہ جو کلیم ہے وہ کلیم سامنے رکھ کر وہ تین چیزیں کوئی ایک بندہ بھی جتنے ترک ہیں گھوم لے نمبر ون نمبر ون دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں جس وقت اللہ کے رسول نے پانی پیا اس وقت وہ چیزیں اس کے اندر تھیں کوئن نمبر دو کیا کنوان یا ٹینکی یا اس طرح کی جگہیں ساف نہیں کی جا سکتی گندی ہونے کے باوجود کیا گھروں کی ٹینکیاں ساف نہیں کی جاتی چھپکلیاں کوکروج کتے چوہے گرتے ہیں ساف نہیں کی جاتی کیا ادھر سے پانی یا نہانا چھوڑ دیا جاتا ہے پوائنٹ نمبر دو ساف نہیں کی جا سکتی نمبر تین کیا تھا بھلا نمبر تین کیا فلڈ والا یعنی جو کنوان پانی اس کے باہر جو کنوان تھا جی وہ کنوان جو تھا بیرے بزا یعنی پہلا پوائنٹ ہے سپیسیفک کہ اللہ کے رسول نے جس وقت پانی پیا اس کنوان سے بیرے بزا سے تو اس میں یہ چیزیں تھی دوسرا پوائنٹ ہے جنرک کیا کنوان یا ٹینکیاں یا وارٹر جو ٹینکر دوتے ہیں وہ ساف نہیں کی جاتے گندے ہونے کے بعد نمبر تین اور یوز کی جاتے ہیں نمبر تین پھر سپیسیفک کہ کیا بیرے بزا ایسا کنوان تھا جس کے بارے میں یہ ڈیٹیل ملتی ہو کہ وہاں پانی جمع رہتا تھا اور کچھرا جمع رہتا تھا اور وہ ڈیٹیل جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ وہ فلو کے ساتھ چلنج جاتا تھا اور بھی کچھ ریفرنسز ہیں مگر میرے سال سے اتنے کافی ہیں ٹھیک ہے اسمیل بھائی جی بس آمیر بھائی آخری ایک سوال ہے آپ سے آمیر بھائی یہ جو ایکس مسلم اتنا کرتے ہیں کہ یہ ہے تو ان سے آپ ڈیبیٹ کیوں نہیں کرتے یعنی ان کے چینل پر جا کر یا ان کو کہیں کہ آپ کے چینل پر آ کر یہ ڈیبیٹ کریں تاکہ پروف ہو جائے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے سب کے سامنے آجائے سناتیوں کے سامنے بھی آجائے ملحدوں کے سامنے بھی آجائے اور ایتھیسٹ کے سامنے بھی آجائے اور کرسٹینز کے سامنے میں نے بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اسمیل بھائی آپ جا کے ویڈیوز دیکھ لیں میرے چینل پر پڑی ہیں پلیلیسٹ کے اندر میں نے چیلنج کیا ہوا ہے جاہل کو ساحل کو تو میں نے یہاں تک کہا ہوا تھا کہ تمہارے چینل پر آجاتا ہوں صرف یہ پری ڈیبیٹ ڈسکشن لگاؤ تاکہ کوئی رول اور ریگولیشن پبلک میں آئے میں پرائیوٹ میں نہیں ڈسکس کروں گا ٹرمز اور کریشن پبلک میں کروں گا یہ بار بار بات ہو چکی ہے اب یہاں تک میں کہا چکا ہوں اسماعیل بھائی کہ یہ مجھے نیچنل ٹی وی پر بلائیں ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے ایمان یونین ٹیم میں سے الحمدللہ ہماری ٹیم کا سانس ہے جو ان کے ساتھ ڈیبیٹ نہ کرنا جانتا ہو یا نہ کر سکتا ہو ان کو بھی پتا ہے آج ہمیدان میں ہم نے تو کبھی نہیں کیا کوئی دکت نہیں ٹھیک ہے اتنی سی بات مجھے یہ بات صحیح لگتی ہے کہ مجھے کبھی کبھی اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہی قرآن کی آیتوں حدیثوں کو توڑو مڑوڑ کر پیش کرتے ہیں کیا یہ صحیح ہے میرا خیال بلکل بلکل ایسا ہی اب دیکھیں یہ جو آپ آپ نے حدیث سنی یہ دو تین ان کے چینلز ہیں وہ بڑا شورٹ زورٹ کر کے کر رہے ہوتے ہیں اب جو میں نے سیمپل آپ سے سوال پوچھا تھا کبھی آپ نے سوچا تھا اس طرح نہیں میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کوئی اتنا اچھا مجھے کلین کر رہے تھے الحمدللہ الحمدللہ یہ میرا کمال نہیں ہے اسمائل بھائی آپ بھی پڑھیں اسی لئے میں نے کہا میں خوففل ہوں آپ ریسرچ کرو آپ انٹیلیجنٹ بچے ہو میرے بھائیوں چھوٹے یہ ساری چیزیں آپ کو آ جائیں گی صرف کرنی ہے ریسرچ ان کا مطمہ نظر کبھی بھی جواب سیکھنا نہیں ہوتا اب دیکھو آپ آپ نے کہا میکس مسلم ہوں کوئی ایک بات بتاؤ میں نے آپ کے ساتھ روڈلی بات کی ہو نہیں بلکل نہیں بلکل آپ نے بہت اچھا سیکسپین کیا ہے کیونکہ آپ نے میرے ساتھ آپ اچھے چلیں اب انہوں نے یہ آ کے ڈیڑھ شانے بنتے ہیں آ کے گستاخیاں کرتے ہیں آ کے بتمیدیاں کرتے ہیں جواب نہیں لنا چاہتے اور کہتے ہیں ہمیں اسمائل کی طرح ٹریٹ کرو بھئی اچھے بچے اور بورے بچے کے اندر فرق ہوگا میری بات ہے یہ وہ لوگ ہیں یہ جواب نہیں جاتے اتنی سے میرا پیارا بھائی بات ہے اپنا شاہر رکھیں نیکسٹ پھر کوئی بات ہوگی تو ضرور جوان کی گئے گا ٹھیک ہے جی میں ایڈم سیکھر کے چینل پر جا کے ضرور کہوں گا کہ یہ تین آرگیمنٹ سے بھائی بتاؤ اگر تم پروف کر سکتے مجھے تو آہ پروف کر سکتے ہو تو ادھے کر دو میں نے یہ دونوں چیزیں کہیں یہ بھی کہیے گا اسی حدیث سے کر دے یا کسی دوسرے ترک سے کر دے یہ تین چیزیں میں ایسے کہوں گا نا کہ تم کر دو اور میں اس حیرت قبول کرنے کے لئے تیار ہوں بلکہ آپ بھی تیار ہو جائیں گے شاید نہیں نہیں یہ نہیں یہ نہیں کہنا یہ نہیں کہنا آپ نے یہ آپ کا کام نہیں ہے وہ ہمارے سامنے آئے یہ ہمارا کام اسے کہہ آ کے یہ کہہ لیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ بتاتا ہوں یہ روش نہیں ہونے چاہیے یہی وجہ ہے کہ آپ جذباتی ہو جائے میں یہ کر دوں وہ کر دوں نولی جانا چاہیے اس کو کہیں کہ آمیر حق کہہ رہا ہے آجا اسی ایشو کے اوپر ڈیویٹ کر لیتے ہیں بیرے بزا کے اوپر ٹھیک ہے بیرے بزا کے اوپر ڈیویٹ کر لیتے ہیں ثابت ہو جائے گا اگر وہ ثابت کر دے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اس وقت پانی پیا اس وقت یہ چیزیں اس کے اندر گری ہوئی تھیں ٹھیک ہے اس آیت قبول کرنے کے لئے تیار ہوں بٹ ایک شرط ہوگی ساتھ اگر وہ ثابت نہ کر سکا پھر اس کو اسلام قبول کرنا ہوگا اور اپنے چینل کو صرف اتنا نہیں چینل کو ڈیویٹ کرنا ہوگا جو اس نے بکواسیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہیں ہیں اس کو ڈیویٹ کرنا ہوگا اور اسلام کو قبول کرنا ہوگا میں اپنا ریسرچ کرتا ہوں آپ کا بھی بہت شکریہ میں ضلور اپنی ریسرچ جاری رکھوں گا بہت بہت شکریہ اپنا خیار رکھئے گا اسمایل بھائی تھے دوستو بڑی اچھی بات رہی بڑی زبردست کپ شپ رہی بڑے دھیمیں پیارے میٹھے انداز کے ساتھ بات چلتی رہی آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے میں نے بیرے بزا کے حوالے سے ایک بات کی تھی راوی کے حوالے سے اس کو میں نے ابھی چھوڑ دیا ہے کبھی پھر ڈیٹیل سے موقع ملے گا تو اس کے اوپر ویڈیو بنا دوں گا اور اس کے رواد کے اوپر جو تحقیق ہے اس کو بھی ہم انشاءاللہ پھر شیئر کر دیں گے ٹھیک ہو گیا جی ایکس مسلم چاہیے جی ہمیں ایکس مسلم ایکس مسلم جی کدن ہے جی پانچ کروڑ دس لاکھ ایکس مسلم جی نون مسلم نہیں ابھی آج ہم ایکس مسلم کے لیے بیٹھیں ایکس مسلم ایکس مسلم ایکس مسلم پنچ پنچ رپے پنچ پنچ رپے ہاں جی کدھر ہیں آپ لوگ بڑا شورڈ ڈالتے تھے ایکس مسلم آگے ہیں اللہ اللہ ہو گئی ہے مارکٹ میں پتہ نہیں کیا کوئی کوئی نکل آئی یہاں چیزیں نہیں ایتھے میں بہا کہ مکھی ہم آردہ رہننا میرے کوئی نہیں آندا کی کر رہے تھے پتہیں بھی نا اب جیکھیں ہمارے پاہ یوہن بھائی آگئے ہیں یہ نون مسلم ہے میں ایک ٹرائی کر رہا ہوں اگر یہ ایکس مسلم ہے تو ایک منٹ پھر کونٹرڈکشن کونٹرڈکشن بھائی نہیں نا ایکس مسلم بنے تو پھر کونٹرڈکشن بھی لے آئیں تاکہ میں پھر تسلی سے ٹریٹمنٹ بھی تو کروں نا پیشنٹ کی ایکس مسلم ہو آپ بھائی ایکس مسلم ہو ریٹڈ چلو ایکس مسلم چاہیے ہمیں مسلمان دوست ابھی نہ زد کریں آپ کی میربانی مسلم کی سیپریٹ سٹریم ہوتی ہے اگر کوئی مسلمان سمجھتا ہے کہ بہت ہی کوئی امپورٹنٹ سوال ہے کوئی چیز ہے ایمیل کر دیں ایمیل پر ہماری توجہ رہتی ہے ایمیل کے ذریعے وہ سوال رکھ دیں وہ پہنچ جائے گا نہیں تو دوسرا یہ ہے کہ جب اگر آپ کو موقع اگر آپ چاہتے ہیں نہیں ہم نے لائی پوچھنا ہے ایمیل میں نہیں پوچھنا تو میرا بھائی پھر جب ہم only مسلم سٹریم رکھیں گے تب کریں اگر ہم مسلمانوں کو لے لیں گے تو ادھر بیکسٹیج پہ جگہ نہیں بچے گی اور یہ بغلے بجاتے ہیں پھر بعد میں میں نے سٹیج میں نے جگہ خالی رکھنی ہے اس لیے تاکہ ایکس مسلمز کو موقع ملے اور ان کا ایکسپوز ہو یہ چیز یہ آندھے نہیں آئے آئے نا یہ جنہوں نے بیغیرتی کے لبادے اوڑے ہوئے ہیں وہ تو پبلک کو دکھانا بھی تو آیا نا جی بیٹر بھائی یہ دیکھیں آپ کب ہوتی ہے انشاءاللہ جلد ہوگی پشلی دفعہ کی تھی ہم نے سنڈے کو سنڈے کو دن کے ٹائم کی تھی اگر موقع ملا تو اس سنڈے کو اگر اگر موقع ملا تو اس سنڈے کو دن کے ٹائم رکھوں گا میں بہنی پاکستان انڈیا دن کا ٹائم not دن کا ٹائم but afternoon type ٹھیک ہے جی afternoon type اس ٹائم پہ رکھیں گے انڈیا پاکستان کے ٹائم پہ تو آپ جھوڑ جائیے گا ٹھیک ہے سنڈے کو اچھا جی اچھا جی ہاں بھائی اوہ پانچ کروڑ کدھر گئے کدھر گئے پانچ کروڑ یہ پارٹی کدھر گئی ہے یہ وعلی دوستو اصل میں ایک چیز میں یہ بتانا چاہتا ہوں سارے لوگوں کو including مومینوں کو کہ اب ایکس مسلم اور سناتنی بھائی بھائی ہے بلکہ سناتنی نہیں سوامی جی بلکہ سارے لوگ ہر مانوتا وادی ہر مانوتا وادی ایکس مسلم کے ساتھ ہے اور یہ بہت ضروری ہے بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ جو مومین ازرات ہے وہ بھی ہمارے ساتھ آ جائے جی جی بس ہمیں مارنے کا نہیں سوچے نہیں انویٹیشن ہماری طرف سے ہے بس باجیب القتل کی نہ سوچے تو موچھوں کو تاؤں نہیں دینا تھا نا بکرے تو موچھوں کو تاؤں نہیں دینا تھا نا پھر اینجی اچھے نہ تلیں تو ویچھے نہ تلیں کہتھے کلیں ددد ہوتی ہے ہوئی ہوتی ہے ہوئی تو نئی سی لانی سوئی انویٹ مارو مروا ہو بلکہ اپنی جی یہ کدھر گئے ہیں جی سن لو درا یہ کدھر گئے ہیں پانچ کروڑ سکرین پہ تو سوامی جی سناتنیوں کو خاص کر کے آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں آج جن پریستیتیوں میں ایکس مسلم مومنٹ اُبھر رہا ہے تو یہ اسی پرکار سے ہیں یہ کیسے بیج ہیں جو آنے والے سماعے میں ایک وڈ فرکش بنیں گے اور اس کاتی لوگ کی ٹولی کو نسٹ کر دیں گے اس جاہی لوگ کی ٹولی کو نسٹ کر دیں گے اس ویچاردارہ کو ختم کر دیں گے جو ویچاردارہ مانو تو بھرو دیئے تو ہمیں ایکس مسلموں کا ساتھ دینا چاہیے اور میں ایکس مسلموں کو ان کا بہت آباری ہوں تو ہمارا کرتو ہے کہ ہم ہر پرکار سے اس مومنٹ کو ساتھ دیں بینا کوئی شک کیے بینا کوئی ان کے اوپر آروپ پرتیاروب کی ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے یہ کمیونٹی اس سمیے پر بہت چھوٹی ہے لیکن ہمارا اور کئی سارے اور انیس سنستاؤں کے آکڑے ہیں کہ لگ بھگ لگ بھگ اگر ایکس مسلموں کا ہم نے ساتھ دیا تو دو ہزار چووویس اور پچیس میں ان کی سنکیا پچاس کروڑ ہو جائے گی ابھی ایک کروڑ سے جادہ ہیں تو پچاس کروڑ ایکس مسلموں کا ساتھ دینے کے لیے ہمیں ابھی سے تیاری کر لینی چاہیے اور ایسے سبھی ایکس مسلم مومنٹ کے لیڈروں کا ہمیں ساتھ دینا ہے ہمارے بھارت کے سب سے بڑے ایکس مسلم کے لیڈر سائل جی تو ان کا ہم پوری طریقے سے ساتھ دیں پوری کمیونٹی کا ساتھ دیں اور اس کمیونٹی کو بھارت سرکار بھی جلدی مہور لگا کر کے ویشیش سیکیورٹی دے گی بہت بہت آبار سائل جی آپ کا بہت بہت آبار خواب دیکھنے پر پبندی نہیں ہے ہاں اور نہ گورنمنٹ نے ابھی تک اس پر کوئی نیم بنایا ہے کہ خواب دیکھنے پر کوئی پبندی ہے خواب تو کتوں کو بھی آتے ہیں تو دیکھو سوامی صاحب دیکھو خواب کہتے ہیں جی ایک دن اس وچار دھارہ کو نشٹ کر کے جانے دے جانے دے بکرے وہ بکرے تجھے نہ ٹانکے تو چھوڑ دے بس وہ بکرے کہتا ہے جی اس وچار دھارہ کو ختم کر دیں کہ تیرے بڑے آئے بڑے چلے گئے ان کو ایسا تھنڈا کیا ہے ہم نے ان کی اکڑ کو ان کے سریعت توڑے ہیں گردنوں کے تو کیا ہے اور لیڈر کہہ رہا ہے لیڈر پچھوڑے میں دم نہیں اور یہ کسی سے کم بھی نہیں لیڈر بنے پھرتے ہیں کائے کے لیڈر کائے کے جھوپڑی کے پھر لیڈر کائے کے اور کہتا ہے جی یہ ابھی جناب ان پر کوئی آروپ نہ لگائیں ان پر کچھ نہ کریں یہ آروپ ہم نے لگایا ہے ہم نے آروپ لگایا ہے یہ سکرین کے اوپر ہے تمہارے لیڈروں کا یہ سکرین پہ ہیڈ فونز لگا لو بعد میں مجھے نہ کہنا لگا لو ہیڈ فونز جلدی سے لگا لو لگا لو لگا لو لگا لو لگا لو لگا لو جلدی سے لگا لو چلو اتنی دیر ایکس مسلم ان کی سناتنی ایکس مسلم بھائی چارہ ڈانسنگ کار کے اندر بیٹھ کر جو پروچن جھاڑا گیا ہے اس کے اوپر جھاڑو پھیرتے ہیں دیکھیں پھر ایک دن ہم کا ایک ٹھو کار دیکھیں ڈانسنگ کار اوہ دن ہمری سمجھما آیا کہ ای مومنٹ کے لوگاں کی چمڑی بلکل سیم ٹو سیم ہے صرف اوہ اپنا نام کے شروع میں ایکس مسلم نام کا کوئی پسٹول پیٹ لیتا ہے